شرف کے مختلف بیانات پر تو سابق صدق پرویز مشرف نے کہا ہے کہ نواز شریف دو بار وزیراعظم بنے اور دونوں بار ناکام رہے وہ دماغ سے فارق البال ہیں ان کا کہنا تھا کہ نواز شریف کے چیلوں کی شکل اچھی نہیں تو بات تو اچھی کرے برطانیہ کے شہر برمنگم میں تقریب سے خطاب میں پرویز مشرف نے کہا کہ نواز شریف کو دو مواقع ملے لیکن وہ ہر بات ناکام رہے نواز شریف جس کے لوگ جس کے چیلے یہ کہتے ہیں زیادہ تر وہ خود دو دفر پرائیزن ہوئی ہے ان کی دو دفر پرائی مینسٹر بنے ہیں دونوں دفر پیل ہوں ہیں بکوز کیوں یہ اس لیے پیل ہوئے ہیں کہ ان کا دماغ مینگ مینگ کے ساتھ آرمی ٹھیک تک ایک سار کے دی یہ دماغ سے ٹوٹل فارغ البال ہے بات تو اب انہوں نے اٹھوالی ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں خوڑی سی بیج اندر ڈالنے چاہیے دے تاکہ دماغ بھی اٹھا مسلمی مینگ مون کے قائد نواز شریف کے ساتھیوں کے بارے میں جنرل لٹائی پرویز مشرف نے کن خیالات کا اظہار کیا یہ انہی کے زبانی سنتے ہیں بات کمیزی کی بھی لیمٹس کراس کی گئی ہیں ان دنوں میں ٹیلی میزن کے اوپر کاس طور پر کاس طور پر یہ نواز شریف کے جو چیلے ہیں میں ان کو چیلے کہتا ہوں ان کے جو فالوہر ہیں انہوں نے انہوں نے بات کمیزی کی لیمٹس کراس کی ہیں کوئی تمیز نہیں بات کرنے کی اور کیسے انہوں نے بات کرنا ہے کسی سے میں ان کو یہ کہنا چاہتا ہوں جب میں دیکھتا ہوں کون کیسے بول رہا ہے میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ پہلے اپنی شکلیں دیکھیں اس کے بعد بات کریں وہ وہ اردو میں کہتے ہیں ایک کریلا اوپر سے نیم چڑھا اگر اگر شکل گندی ہے تو بات تو اچھی کرنا چیت لو یا مسلم لیگ نون کے قائد میاں محمد نواز شریف اور ان کے کارکنان کے بارے میں سابق صدر پرویس مشرف کے خیالات آپ نے جانے ادھر سابق صدر پرویس مشرف کا یہ بھی کہنا تھا کہ انہیں ڈاکٹر آفیا کی بارے میں کچھ علم نہیں اللہ تعالی کو حاضر ناظر ہوتے ہوئے جانتے ہوئے میں آپ سب کو بتانا چاہتا ہوں میں آفیا صدیقی کو بلکل کبھی نہ میں ملا کبھی نہ میں نے اس کی بات کی کبھی میرے سے اس کا ذکر نہیں ہوا بلکل کبھی بھی نہیں ہوا ہے اور نہ مجھے معلوم ہے کیسے ہو گئی ہے امریکہ کیا افغانستان میں تھی یا پاکستان سے اٹھا کر لے کر گئے پاکستان کے سابق صدر پرویس مشرف نے برمنگم میں ایک سیاسی جلسے سے خطاب کیا تو اس دوران دو افراد نے ان کے خلاف نعرے لگائے برمنگم میں جنرل پرویس مشرف کے خطاب میں ابھی گرمی پیدا نہیں ہوئی تھی کہ جلسے میں موجود ان کے دو مخالفین نے زور زور سے ان کے خلاف نعرے لگانے شروع کر دیئے ایک نئے پولیٹیکل کلچر کا دور پاکستان میں اس کا آغاز کریں گے آئیے یہی منظر ایک دوسرے ذاویے سے دیکھتے ہیں پرویس مشرف مرداباد کے نعرے لگانے والے دونوں افراد کو سیکیورٹی اہلکاروں نے حال سے باہر نکال دیا ایک نئے پولیٹیکل کلچر کا دور پاکستان میں اس کا آغاز کریں گے اس موقع پر پرویس مشرف تو مسکراتے نظر آئے لیکن ان کے ایک مددہ نے مخالفین کی آواز دبانے کے لیے روسترم پر آ کر خود نعرے لگوانے شروع کر دیئے اس دوران سابق وفاقی وزیر چودری شہباز حسین بھی پریشار نظر آئے اور روسترم کی جانب بڑھے لیکن تد تک مخالفانہ نعرے لگانے والوں پر کابو پایا جا چکا تھا اس موقع پر پرویس مشرف نے بھی اپنے مددہوں کو دلاسہ دیا اور کہا کہ تین چار ہزار کے مجمع میں ایک دو لوگوں کے مخالفانہ نعرے لگانے سے کچھ فرق نہیں پڑتا انہوں نے مخالفانہ نعرے لگانے والوں کو مس گائیڈیڈ یا بھٹکے ہوئے لوگ قرار دیا یہاں کوئی فکر کی بات نہیں ہے کوئی کوئی فکر کی بات نہیں ہے یہاں تین ہزار چار ہزار لوگ بیٹھے ہیں اور سمجھے ہیں ایک آدھا ایسا آدمی جو مس گائیڈیڈ جسے میں اس کو پتہ نہیں کیا کہہ رہا ہے کیا سمجھ رہا ہے دنیا وہ ایسے ہو جاتے ہیں کوئی گرفتے ہیں ہال سے باہر صورتحار اور بھی زیادہ قرار تھی پرویز مشرف کے نو سالہ دور اقتدار سے تنگ آئے ہوئے افراد نے ان کے خلاف نعرے لگا کر اپنے دل کا غبار نکالا اور پرویز مشرف کی تصاویر پر نہ صرف جوتیں برسائے بلکہ ان کی تصاویر پر جوتیں باندھ بھی دئیے موسیقی 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 موسیقی